اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کر دئیے گئے تو سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیت ہم لاتے ہیں چپٹر ٹو آیت نمبر 183 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے پیرو یعنی ان کی امت پر فرض کر دئیے گئے تھے اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہیں اور روزے سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے اس کے فردر ایکسپلینیشن کے لیے کہ ماہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے اللہ نے اس کے روزے ہم پر فرض کر دئیے گئے تو یہاں پر اب رمضان کا مہینہ ایکسپلین ہو گیا اس حدیث کے اندر اور اس میں ماہ رمضان میں ہوتا کیا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دئیے جاتے ہیں سرکہ شیعتین بھی بند کر دئیے جاتے ہیں اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار رات کی عبادت سے بھی افضل اس کی عبادت ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہی ہیں اور جو شخ اس سے محروم رہ گیا وہ سمجھ لیے محروم ہو گیا اور اس کی ایکسپلینیشن میں میں آگے ایک اور کلپ بنا دوں گا کہ وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے تاک کہتے ہیں یسے اکیس، تیئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس میں ہمیں تلاش کرنا ہے رات پہلے شروع ہوتی ہے اور دن بعد میں جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے اس میں رات پہلے شروع ہوتی ہے اور دن بعد میں یعنی کہ مغرب کے وقت سے تاریخ بدل جاتی ہے یہ یاد رکھئے گا آپ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ مغرب کے وقت سے تاریخ بدلے گی پہلے رات آئے گی پھر دن آئے گا اسے اعتبار سے تاک راتیں ہمیں دیکھنی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ